جی اسلام علیکم آج ہم آپ کو ہک بیٹ بنانا سکھائیں گے کارپ کی جو عموماً پاکستان میں بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے اور اس کی ریسپی ہے جہاں آپ کو بتائیں گے تو چیزیں نوٹ کر لیں آپ یہ ساتھ ساتھ ہم بنا رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں ساتھ ساتھ چلیں جی شروع کریں یہ سب سے پہلے ایک کپ اس میں گھر والا آٹا جو آپ گھر میں استعمال کرتے ہیں دیسی آٹا ایک کپ دیسی آٹا اس کے بعد اس میں آدھا کپ آدھا کپ اس میں چوکر ایک کپ اس میں دیسی آٹا ہو گیا گھر والا آدھا کپ چوکر ہو گئی ہے اور آدھا کپ اس کے اندر ہم ڈالیں گے سوڑی سوڑی اور چوکر آپ ملتے ہیں کسی بھی آپ جو فیڈ رکھی ہوتی ہے بھینسوں کی بکریوں کی جنہوں نے ان کی شاپ سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی ہے وہاں سے آپ کو ایزیلی مل جائے گی سوڑی اور چوکر ٹھیک ہو گیا اب اس میں ہم ڈالیں گے ایک کپ ایک کپ اس میں ڈالیں گے اب ہم پی لیم گئی پی لیم گئی کا آٹا ٹھیک ہے جی یہ دیکھتے جائیں آپ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں چیزیں جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں وہ نوٹ کرتے جائیں تو یہ بہترین کار بیٹا جو عموماً پاکستان میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اس کے بعد ہے یہ سفید مکئی کا آٹا سفید مکئی کا آٹا آگیا ہے پیلی مکئی کا آٹا آگیا ہے سوڑی آگئی ہے چوکر آگئی ہے اور گھر والا آٹا آگیا ہے دیسی آٹا جو چکی سے ملتا ہے نا وہ والا آٹا فائن آٹا نہیں دیسی آٹا یہ اب آگیا جی بیسن آدھا کا بیسن آدھا کا بیسن آگیا اس کے اندر اس کے بعد ہم ڈالیں گے اب اس میں چار نمبر چکن فیڈ آدھا کا بی آگیا چار نمبر چکن فیڈ ٹھیک ہے جی یہ چیزیں آگئی ہیں اب ہم ان کو مکس کریں گے آپ کے سامنے مکس کریں نیاز یہ دیکھیں آپ کے ساتھ اس فارم کی یہ چیز جو مٹیریل ہے اس کا تیار ہوگا اس فارم میں اس کے اندر اب آپ چیزیں نوٹ کر لیں ایک بار پھر سے ایک کپ ہم نے اس میں ڈالا ہے گھر والا آٹا ایک کپ ہی ڈالا ہے اس میں پینی مکئی کا آٹا ایک کپ ڈالا ہے سفید مکئی کا آٹا اس کے بعد آدھا کپ ڈالا ہے بیسن آدھا کپ سوڑی اور آدھا کپ چوکر اور اس کے علاوہ اس میں ڈالا ہے جی جو آخری چیز میں ڈالی ہے وہ فیڈ ڈالی ہے چار نمبر فیڈ چار نمبر فیڈ بھی اس میں آدھا کپ ڈالی ہے اور یہ دیکھنے یہ چیز سے آر ہوگی ہے ہمارے پاس اس میں ہم نے شکر نہیں ڈالی ہے بھی کیونکہ شکر عموماً استعمال ہوتی ہے کامن کارپ کے لیے نا جہاں پہ کامن کارپ جس کو ہم عموماً یہاں پہ بولتے ہیں چائنا فیش یا گلفارم فیش بولتے ہیں اس کے لیے استعمال ہوتی ہے شکر تو شکر ہم جب جاتے ہیں پوائنٹ پہ ابھی ہم اس کو گھنے گے نہیں کیونکہ ہم نے نشکار کے لیے نکلنا صبح تیاری ہو رہی ہے ابھی ابھی ہم اس کو گھنے گے نہیں پانی کے ساتھ ہم جا کے وہی پہ ہی ڈیم والے پانی میں اس کو گھنے اور شکر ہم آدھی میں شکر ڈال لیتے ہیں اور آدھی ہم فیکی کھیلتے ہیں فیکی پہ ہم گیم کرتے ہیں فیکی جو ان سے استعمال ہوتی اس پہ رو نرین وغیرہ جو ان سے ہیں چھلکے والی مچھلی جتنی بھی ہے وہ اس پہ ہٹ ہوتی ہے چائنا بھی ہٹ ہو جاتا لیکن بیسکلی شکر ڈالتے ہیں جو آپ کی گلفار مچھلی پسند کرتی ہے میٹھا آٹا شکر ہم وہاں پہ جا کے مکس کر لیتے ہیں یہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور شیئر کریں ویڈیو انشاءاللہ نیکس ویڈیو بھی بوجل ہم آپ کے لئے اپلوڈ کریں گے شکریہ اللہ حافظ